اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست زبیر نیو ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید ہے ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں حیدر آباد سے شاستی پورم ایریے کے پاس جو حریز بھائی کے پاس ہے اجوا گوٹ فارم سے تو آج یہاں پر ہمارے ویورز کو دیکھنے کو ملے گا ہری پتی کا یہاں پر ایک ماشاءاللہ سے بہترین ایک لوٹ ہے اور جو کا بھی ان کے پاس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کے پاس ایک لوٹ ہے تو میں آپ کو پہلے ایک نظر بتا دوں یہاں سے آپ کو پورا ان کے پاس ماشاءاللہ سے پورا ہری پتی کے اندر ڈبل فلٹر کے اندر پورا ان کے پاس ایک لوٹ ہے اور جو کا بھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے پاس پورا جو پورا مکمل ہے تو بالکل ریشنیبل ریٹس کے اندر یہاں پر حریز بھائی کے پاس موجود ہے پورا یہ سیل کے لیے ہے ہری پتی تو آئیے تھوڑا ہم ہمارے تو ہم پورا آپ کو ایک کر کے بتائیں گے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہے ان کے پاس پورا ہری پتی میں کام اسٹارٹ ہوا ہے ہمارے ہریز بھائی کے پاس حجوا گوٹ فارم پر تو آئیے تھوڑا ہم ان کے بارے میں اس سے بات کریں گے کیا ریٹ میں ہے ہری پتی تو جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے ہمارے ہریز بھائی موجود ہے اب ان سے ہم پوری ڈیٹیل لیں گے ہری پتی جو کے بارے میں تو ہیدراباد کے اندر بہت لوگ کاروبر کر رہے ہیں اس کا ہری پتی کا بہت لوگ لڈز بھی مانگا کے سیل کر رہے ہیں تو ہری پتی جو ڈبل فیلٹر کے پاس ان کے پاس موجود ہے ڈبل فیلٹر میں تو ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان کا ایک پورے ہری پتی کا اور جو کا بھی ہم ریٹ بتائیں گے تو آئیے تھوڑا ہمارے ہریز بھائی سے بات کریں گے السلام علیکم حریز بھائی کیسے ہے حریز بھائی آپ تو حریز بھائی آپ کا ایک نیا بزنس جو اسٹارٹ کرے ہیں آپ اب ہری پتی جو کے اندر ماشاءاللہ پلائی پہ بھی آپ کا ایک نیا کونسپ تھا ہیدراباد میں جو اسٹارٹ کرے ہیں تو اب جو نیکسٹ جو آپ ہری پتی کے اندر جو کے اندر جو بزنس اسٹارٹ کرے ہیں تو ہری پتی کے بارے میں ہمارے ویورٹس کو پورا بتائیے آپ یہ ہری پتی سے گوٹس کو اور کٹس کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں ہری پتھی کھلانے سے تو حریز بھئی ہری پتھی کے بارے میں ہمارے ویورٹس کو پوری جانکری بتائیئے ہری پتھی کھلانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہری پتھی ڈبل فلٹر ہے اس کے اندر تھوڑی کاری بڑی کاری نہیں ہے چھوٹی کاری ہے مگر مٹھی تھوڑی بھی نہیں ہے بیمار پڑتا یورین رکھ جاتا تو ہری پتی یہ بڑے بکریں تو کھاتے ہی کھاتے ہیں چھوٹا بچہ ہے چھوٹا بچہ اپنے پاس اگر چننی کھا رہا تو سوڑا بچہ حاج میں کے لیے پریشانی ہوگی ہری پتی سے چھوٹے بچے وہاں کے یہ بچہ اپنے پاس تکے پیدا ہوا سوئے چننی چھوڑ کے ہری پتی بھی زلدی کرتا بچہ بھی کچھا ہے ڈرائی میٹریل ہے یہ ڈرائی میٹریل ماشاءاللہ بکریوں کو ہیلتی رہتی ہے زیادہ تر اپنے جتنے بھی جانور ہے آپ لوگ ڈرائی میٹریل کھرائیے بکریوں کو ڈرائی میٹریل ڈائیزریشن پورا ایک دم اچھا رہتا ہے اور بکریوں کا تو ہری پتی جیسا آپ مگایا ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ایک لٹ لی ہے آپ تو اب یہ کیسا آپ پر کے جی سیل ہے آپ کے پاس اپن کا ایک آفر ہے یہ آفر ہے پچیس روپے کلو سے دیں گے اپن یہ ٹونٹی فائی روپیس کے جی آپ پچیس روپے کلو سے دیں گے پر شرط یہ ہے جیسا کہ وہ سو کلو لوں پچاس کلو لوں ایسا نہیں ہے کچھ بھی ایک منیمم آپ نے پاس دہلا ہے بیس کلو گا بیس کلو سے ہی سٹارٹ ہے بیس کلو سے سٹارٹ ہے خالی آپ کے پاس تو منیمم آپ کے پاس بیس کلو لینا چاہیے پہلے ہم ڈاکٹر سے بھی پہلے پوچھے تھے ہری پتی کے بارے میں تو تھوڑا ہمارے کو بھی کنفیوز تھا کہ ہری پتی کھانے سے کچھ بکرے ہمارے سامنے ڈیتھ ہوئی تھی موٹینی ہوئی تھی تو ہم لوگ ڈاکٹر سے ہم زہرہ گوٹ فارم میں ہم پوچھے تھے تو ڈاکٹرز اس کو پورا الحمدللہ ہری پتی کو پاس کریں ڈرائی میٹریل ہے اس کی وجہ سے زیادہ تر ادھر اسٹیٹس کے اندر راجستان ہے ہریانہ ہے زیادہ تر یہ ہری پتی چلتی ہوا بکروں کے لیے تو الحمدللہ ہری پتی اچھی ہلتی رہتی ہے جیسا آپ بتائیں یہ جاو ہے آپ کے پاس تو جاو کا کیا ہے آپ کے پاس یہ بتائیں جاو کا 22 روپے ریڈ ہے اپنے پاس ایک کلو کو یا اپنے پاس یہ بھی تھیلہ جیسے کہ 25-50 کلو گا ہے یہ بھی 20 کلو سے یہ یا تو 15-15 کلو سے 10 کلو بھی لے سکتے آپ یہ تو یہ کیسا بتائیں 22 روپے 22 روپے پر کجی ہے جی اچھا تو ایک بار نمبر بتائیں ہریزوے آپ کا 8919163 696 یہاں کچھ لوکیشن ہے آپ کا علی بھائی کی مجید علی بھائی کی مجید لائنڈ مارک تو جیسا آپ لوگ ہمارے ویورٹس دیکھ رہے تھے ایک آپ سیمپل رکھے اوپر ایک گوٹس کو جو الحمدللہ اچھا کھاری ہے بکری تو ہمارے جتے بھی ویورٹس ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ پورے ہری پتی جاؤک یہاں پر اچھا سا ایک سٹاک ہے تو ٹونٹی فائی روپیس پر کیجی ہے تو آپ یہاں پر اسے ضرور کانٹیک کریے ہریز بھائی سے اجوا گوٹ فارم پر جو شاستی پورم کے پاس ہے ان کا نیا ایک فارم ہے پہلے ہریز بھائی کا فارم کچھ دوسری جگہ تھا پہلے کان تھا ہریز بھائی فارم آپ کا جل پلی جل پلی میں تھا وہاں سے شفٹ کر کے ادھر آیا آپ اچھا اس کی وجہ سے شفٹ ادھر کرے آپ تو چلی آج کی بہت بہت شکریہ آپ کا حریز بھائی پوری ہمارے ویورٹس کو جان کر ہی دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ فرنڈز چلی آج کی بہت شکریہ چلی آج کی بہت شکریہ موسیقی